حضرت اکبر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے ان آیات کو نہیں دیکھا جو آج رات نازل ہوئیں ان جیسی آیات کبھی دیکھی نہیں گئیں اور وہ قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس اس لئے صبح شام ان کو تین تین دفعہ پڑھنے کا حکم ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوضتین یعنی قلعوذ برب الفلک اور قلعوذ برب الناس کے نازل ہونے سے قبل جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانتے تھے اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے ان کی تلاوت کو معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ تعاوذ کے باقی کلمات ترک کر دیئے تعاوذ کے کئی کلمات ملتے ہیں پناہ طلب کرنے کے خاص طور پر ایسے شر سے جو انسان کو نظر نہ آتا ہو اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظر بد کا ذکر ملتا ہے نظر لگنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں جبکہ اسلام میں اس کا واضح تصور موجود ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کی نظر ایک انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے مراد اس سے یہ کہ انسان پھر اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکتا مر سکتا ہے اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بھی مر سکتا اور اس کو زبا کیا جا سکتا اور پھر وہ پک جائے گا ہنڈیا میں مراد یہ ہے اسی طرح ایک لڑکی آپ نے دیکھی ایک بچی جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈم کیا جائے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے کسی بھی خوبصورت چیز کو نظر لگ سکتی ہے اور نظر کے بارے میں پیرا سائیکالوجیسٹ جو ہیں پیرا سائیکالوجی سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ان چیزوں کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے جو عموماً نظر نہیں آتی یا انسان ان کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن ان کا وجود ایس سچ نہیں ہوتا انہیں چیزوں میں سے نظر کے بارے میں بہت سے تجربات کیے گئے جرمنی کے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا تھا جیسے کسی مضبوط ستون کو کچھ در دیکھنے کے بعد اس میں دراریں پڑ جاتی تھی اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی چیزیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے دیکھنے سے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توجیح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ایسی غیر مرائی یعنی جو نظر نہیں آتی ایسی ریز نکلتی ہیں ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر پڑ جائیں تو اس کو نقصان دے سکتی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آنکھ تو چھوڑیں غیر انسانی اور مادی چیزوں کے باقی چیزیں جن کے اندر روح نہیں بھی ہے ان سے بھی ایسی ایسی شوائیں نکل رہی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر گس کر اس میں بہت سی چینجز لا سکتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیزر کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے گردوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے اور بہت سے حصوں میں اندر سٹونز جو ہیں ان کو پگلائے اور توڑ کے نکالا جا رہا ہے تو اگر باقی چیزوں کی ریز جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں تو انسان تو پھر ایک جیتی جاگتی ایک روح اور قوت رکھنے والی چیز ہے اس کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے اور کہا ہے یہ جاتا ہے کہ بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے انسان کے خون کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے رنگ پر فرق پڑ جاتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کی نظر جو ہے وہ نظر بد ہی ہو یا نظر لگنے والی ہو کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا بھی اپنا قصور نہیں ظاہر ہے کہ کسی انسان کو جو قوت بھی اچھی بری ملی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی لیکن ان ساری چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں سکھا دی گئیں کہ انسان جب ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامنے یا اس کے آس پاس حفاظت کے لیے پھر ایک اسی طرح کا غیر مرئی حصار قائم ہو جاتا ہے کہ جس کو کروس نہیں کر سکتی بری نظر یا وہ حسد یا کسی قسم کی چیز پھر اس کو نقصان نہیں دیتی اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کے اور ان آیات وغیرہ کے پڑھنے کا حکم ہے آپ دیکھیں کہ حموماً لوگ اس بات کا مزاق اڑات کر کہتے ہیں یہی پر سب کو نظر لگتی ہے مغرب میں تو کبھی کسی کو نظر نہیں لگتی وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح نفسیاتی مریضوں کے ہسپتال بھر گئے ہیں اور کسرت سے ان سب چیزوں کا وجود ہے اور بھی بہت سے اسباب ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو جب مانا نہیں جاتا اور ان کے مادی علاج کیے جاتے ہیں تو ان سے وہ چیزیں کنٹرول میں آتی نہیں اور بعض وقت ان لوگوں کو اسپتالوں میں جکڑ دیا جاتا ہے انہیں نکلنے کی اجازت نہیں بعض لوگوں کو پھر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خبریں ہمیں کسی انسان کی طرف سے نہیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مل رہی ہیں جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسے اثرات بھی موجود ہیں اسی لئے وہ ماشاءاللہ اور یہ تمام چیزیں پڑھنے کو کہا گیا لیکن ہمارے ہم ماشاءاللہ پڑھنے کی طرف تو توجہ نہیں دی جاتی ہاں کالک وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا کوئی جوتا الٹا دیا جاتا ہے یا اس قسم کی حرکات جو دیگر مذاہب سے کی گئی یعنی پاگلپن جیسی حرکتیں ان کی طرف ہم عمومن توجہ زیادہ کرتے ہیں جبکہ اسلام نے خوبصورت بہترین کلمات ہمیں سکھائے ہیں جن کو پڑھ کر انسان اپنی حفاظت کر سکتا اور بچوں کے لئے خاص طور پر پڑھنے کو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی انہیں دیکھتے کہ میں ہر نظرِ بد سے اور ہر شیطان کے شر سے تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں تو بچوں کے اوپر بھی یہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے اور خود بھی اپنی حفاظت کے لئے بھی یہ صورتیں جو ہیں معوضتین ان کا بطور خاص صبح اور شام ذکر کرنا چاہیے